اندازے بے انگرچہ بہت شوق نہیں ہیں کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات السلام علیکم دوستو زی شان علی ٹورس منٹور چینل کی طرف سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو اردو یا ہندی میں بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو میرے دوست پنجابی نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہوگی فائدہ مند ہوگی اور وہ بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ آپ تو ویڈیو پینٹ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو اپساندہ آئے اسے پلیز لائک ضرور کریں اور موسٹ امپورٹنٹ تینک کہ اسے گروپس میں شیئر کیجئے پلیز اور جو میرے دوست نئے ہیں اس ویڈیو میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو ویری مک جی اچھا ویڈیو آگے ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ یہ ویڈیو چیک کیجئے جو بھی آپ کی رائے ہو ییس ہو یا نو ہو یہ آدمی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے جو بھی ہو آپ کی رائے کمنٹ میں مجھے بتائیے گا پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے تو اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں آپ اور پیچھے یہ بارکوڈ ہے بارکوڈ اور یہ دیکھیں یہ ماریا نیلسن یہ ایڈی کارڈ ہے سارا یہ فارو ہے محمد آسف نامنہ کے بھائی کا آسف ندیم یہ پاسپورٹ نمبر ہے یہ ڈیٹو گرس ہے یہ اڈریس ہے پورا ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی ہر پیج پہ بارکوڈ سے تصدیق کیا ہوا ہے یہ نمبر دو پیج ہو گئے یہ نمبر تین پیج ہو گیا یہ نمبر تین پیج ہے آپ کا کنٹریکٹ ہے سارا یہ اور یہ نمبر چار پیج ہو گیا یہ کنٹریکٹ آپ کا ہے پندرہ دو دوزار چوبیس سے چودہ دو دوزار پچی تک یہ ساری نمبر چار پیپر ہے یہ سارے پیپر جو نا یہ بارکوڈ سے اٹسٹیٹ ہے یہ دیکھیں سارے یہ نمبر پانچ ہے پیپر یہ نمبر چھے یہ نمبر چھے آگیا یہ سارا کنٹریکٹ ہے سارا یہ نمبر سات پیپر ہے یہ ساتھا پیپر ہے ساتھا یہ نمبر آٹھ ہے آٹھ سارے پیپر جو نا یہ بارکوڈ والے نمبر آٹھ ہے یہ نمبر نو نو سنے دیکھیں رام سے آپ یہ نمبر دس ہے یہ بھی سارا کنٹریکٹ ہے یہ یارہ ہے یہ بھی کنٹریکٹ ہے یہ بارہ ہیں یہ بھی کنٹریکٹ ہے یہ پورا یہ بارکورٹ بالے سارا سیل پروف ہے یہ نمبر تیرہ ہے یہ دیکھیں تیرہ نمبر یہ یہ نمبر چودہ ہے بارکوڈ والا یہ نمبر پندرہ ہے سر پندرہ یہ نمبر سولہ سولہ یہ آخری پیپر ہے سر یہ آخری پیپر یہ یہ سارا سٹیمپ سب کچھ بھی ہے انہوں نے یہ سولہ ایک دوزار چوبیس یہ و quáکرہ ہمشہ کریں گے ہیں اور یہ لیکن میں چاہتا ہے رہیش کا پیپر ہے رہیش کا کہ رہیش کا رہیش کا آسام ندین اور یہ آپ کا سب سے اہم پیپر ہے یہ گرنٹی پیپر ہے گرنٹی پیپر ریسپونسیبولٹی پیپر یہ والا کیا لکھا ہوا ہے ریسپونسیبولٹی ریفرنس لیٹر فور محمد آسف ندین یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے یہ پورے وہ سٹیم پیپر چیز تو یہ پیپر گرنٹی لیٹر ہے اس میں آپ کو کمپنی کا وہ جو لڑکی ہے وہ گرنٹی دے رہی ہے کہ یہ بندہ ہمارا ہے ہمارے پاس کام کرے گا سارے خراجات کی ذمہ داری کھانے کی رہیش کی انشورنس کی ہماری ہے یہ گرنٹی پیپر کو نہیں دیتا سر گرنٹی پیپر ہے یہ امبیسی فوراں مزہ لگاتی ہے گرنٹی پیپر پر جی دوستو آپ نے ویڈیو چیک کی جو بھی آپ کی رائے ہوگی میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی رائے کا اب مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا تینکیو اچھا میرے ایک دوست ہے میں چھوٹا ساپ کو تعریف کروا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آدمی فراڈ کیسے ہے اسی لیے میرے آپ نے تھم نیل سے بھی پتا کر لیا ہوگا کہ چار ہزار کا چار ہزار یورو کا ورک پرمنٹ مر رہا ہے پورتگال کا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا تعریف کروا دوں یہ مجھے ڈریکٹ نہیں جانتا آدمی یہ میرے ایک دوست ہیں ان کے آگے جاننے والے ہیں دوسرا آدمی تھا نا ایک تو پیج دکھا رہا تھا وہ نہیں دوسرا آدمی جو وکٹم تھا اچھا ان کو اس آدمی نے ایسے چکمہ دیا کہ بھئیہ آپ مجھے چار ہزار یورو دو تو میں آپ کو پورتگال کا ورک پرمنٹ دیتا ہوں اس کامپنی کا جہاں جس کامپنی میں یہ خود جاپ کر رہا ہے بقول اس کے کہ میں اس کامپنی میں جاپ کر رہا ہوں اس میں آلویز ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے سپیشلی ڈرائیور یہ دیکھ رہتا ہے نا کہ آدمی کوئی سکلڈ ہے اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ یہ کہتا ہے اگر ڈرائیور ایک وارس اپ گروپ چلانا ہے یہ کیلہ نہیں ہے کوئی انڈین بھی اس کے ساتھ ہیں دنگلہ دیشی بھی ہیں نیپال کے لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ جو یہ پورا یہ کہیں گا یہ تو یہ پانچ سو یورو سے شروع کر کے چار ہزار یورو تک یہ جہاں پہ کوئی شکار پھس جائے یہ زبا کر دیتا ہے خیال لکھئے اس طرح کے لوگوں سے اچھا تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ یار اس طرح آدمی ہے تو وہ مجھے ویزا کہہ رہا کہ ویزا آگیا ہے لیکن مجھے پیسے دو پہلے وہ ایک ہزار یورو ان سے پہلے لے چکا ہے تو باقی کے پیسے وہ کہہ رہا کہ پہلے آپ پیسے دو بعد میں میں آپ کو ویزا سینڈ کروں گا تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا کوئی کام تو ہے نہیں آپ ایسا کرو کہ اس کو کامپنی کا نیم دے دو وہ بولتا کہ میں کوئی انفرمیشن نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دے گئے میں نے کہا یار ایک ہزار یورو آپ کا سمجھ دو گیا اس کو مزید پیسے نہ دو تو پورسگال میں میرے ایک دوست ہیں وہ پرتگیز ہیں ان کا لزبن میں آفیس ہے میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ پیسے آپ اس آدمی کو دے دو تو اسے کہو کہ آپ آفیس میں آ جاؤ آفیس میں آ کے آپ مجھے ویزا دے دو جو وہ ہے کانٹریکٹ لیٹر ہے ویزا اپروول ہے ورک فرمٹ ہے آپ وہ دے دو اپنے پیسے لے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں آ سکتا میں فرنکفرٹ میں ہوں فرنکفرٹ میں پہنچ گیا یہ تو میں نے وہ میرے دوست کے جانے والے سے میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے لیے مجھے ٹکٹ لے دو آپ فرنکفرٹ کا جرمنی کا میرا ویزا بیلٹ ہے شینگن تو میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ اس سے بات کر وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 میں ابھی کل پاکستان چلا جاؤں گا تو اگر آپ کو ویزا چاہیے تو فلان فلان آدمی کے پاس ہے آپ مجھے پیسے دو گئے تو میں اس کو سینڈ کروں گا میں نے کہا بھئیہ آپ کا ایک ہزار یورو گیا تو اس کو بھول جاؤ اب اس کے چکر سے باہر آ جاؤ تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں کتنے آدموں سے یہ فراڈ کر چکا ہوگا یا یہ پلان کر رہا ہوگا سپیشلی وہ لوگ وکٹم بنتے ہیں جو لوگ میڈلیسٹ میں مقیم ہیں یہ آدمی بھی بہرین میں تھا جس کا اس نے ویزا نکلوایا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا یہ اسے ایک ہزار یورو کو بھول جاؤ چھوڑ دو اس کو جو گیا وہ گیا تو میں نے اس سے بات کری میں نے کہا بھئیہ اس کے پیسے واپس کر دو میں آپ کا نام لوں گا میں آپ کو ذریعل کروں گا سوشل میڈیا پہ اس کے میں نے کہا پیسے واپس کرو تو اگر کوئی تھوڑے سی اس میں غیرت ہوئی تو شاید اس کے پیسے واپس کر دے ادروائز میں ہٹوں گا نہیں نیکس ویڈیو میں میں اس کا نام لوں گا اس کا نمبر دوں گا اور پورتگال میں مجھے یہ کنفرم نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ رہتا ہے تو میں ہٹوں گا نہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے ہوش یا لیے ویڈیو کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کو گروپس میں شیئر کریں دوستوں سے شیئر کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آگے بھی شیئر کرتے رہیں پلیز تو ای ہوپ سوک کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کر دیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گیا گوڈ لک